اسلام علیکم جی آج میں دیسی مرک کا شربہ بنا رہی ہوں اور دیسی چکن جو ہے اس کا شربہ ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے میں نے پیاز ٹماٹر اور لسن یہ اور کھڑے مسالے سارے اس کے اندر ڈال کے تو میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے تھوڑے کھلے برطن میں ڈال کے تو یہ تھوڑا سا آئل اندر ایٹ کر دیا اور ساتھ ہی اس کے اندر کیونکہ یہ دیسی چکن میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے گلنے میں اس لیے اس کو پریشر لگانا پڑتا ہے دڑا مرچ لال مرچ زیرا پاورڈر اور خوشکتنیا پاورڈر اور نمک یہ چیزیں اس کے اندر ڈال گے تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے تو یہ جو شربہ ہے یہ سردیو میں اچھا لگتا ہے اور دیسی چکن کا شربہ ہی بنتا ہے اور یہ جو ہے میں نے اس کو بھون لیا تھا تو میں نے یہ ویڈیو لینڈسکیب میں بنانی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا اور یہ پورٹرٹ سٹائل میں بن گئی تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی باری ایسے ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں تو یہ اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا پھر اس کے اندر پانی ڈال دیا جتنا شربہ رکھنا ہے اتنا شربہ جو ہے وہ آپ رکھ لیں اتنا ساپ سے پانی ڈال لیں اور پھر اس کے اندر میں نے سبز دنیا جب یہ اچھی طرح سے کل گیا اور شربہ میری ضرورت کے مطابق جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر سبز دنیا اور گرم مسالہ ڈال کے تو آپ اس کو انجوائے کریں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ شربہ اچھا لگتا ہے سردیوں میں اور آپ اس کو ٹرائے کریں اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ